ہیلو جی اسلام علیکم آج کا جو روٹین ہے نا بہت بیزی شیڈیول ہے اور جتنا میس ہے نا میں پریشان ہو گئی ہوں دیکھ کے تو چلیں جی کرتے ہیں کام شروع تو یہ جی عیسیٰ کے نانو نے جو بھیجی ہے نا بیٹ شیٹ تو آج اس کی فرمائش تھی کہ میری بیٹ شیٹ چینج کریں جلدی جلدی اور مجھے وہی والی جو بیٹ شیٹ ہے نا وہ میں نے کرنی ہے تو میری بیٹ شیٹ جلدی سے چینج کر دے تو یہی والی بیٹ شیٹ ہے جی تو اس نے پچھلی بار اپنی نانو سے قلعہ کیا تھا کہ جی آپ نے مجھے کچھ بیجا نہیں ہے اور آپ نے ایرج سے پیار کرتی ہیں اسے چیزیں بیجی ہیں تو کیونکہ پچھلی بار واقعی چیزیں ایرج کی تھی تو اس پار جو ہے وہ پھر میری امی نے عیسیٰ کے لیے یہ دو بیٹ شیٹ بیجی تھی تو ایک میں نے اب اس کی ڈال دی ہے اب یہ اس نے نہ اپنے روم میں میس مچایا ہوتا ہے بہت زیادہ میس ہوتا ہے میں نے سارا اس کا روم جو ہے وہ ٹائڈی کی ہے پہلے میں نے بیٹ شیٹ چینج کی ہے اس کے بعد ساری ڈسٹنگ کر رہی ہوں تو اب جو ہے میں کروں گی اچھا مجھے وہ رضائی کا اس کا چینج کرنا تھا تو پھر میں نے جو ہے نا اس کا تکیہ لے کے وہی والا ڈال دیا پہلے میں نے وہ ایک میکی ماوس والا تھا وہ ڈالا تھا پھر میں نے کہا چلو جو رضائی ہے نا اس کے والا ہی میں ڈال دیتی ہوں تو جی یہ بھی ہو گیا ہے کام جلدی جلدی جتنی سپیٹوں میں دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ اتنی سپیٹوں میں صفائیاں ہوئی نہیں ہیں اتنی سپیٹوں میں نہیں ہو سکتی جی اتنی سپیٹوں میں نہیں ہوئی تو جی یہ دو سے دھائی گھنٹے جو ہے نا صرف مجھے صفائی میں لگے ہیں اپ سٹیئرز کی کیونکہ جب میں کلیننگ کرتی ہوں ویسے تو ہلکا ہلکا موب کر دیا اور کر دیا تو بس لیکن جب کرتی ہوں اچھی والی ڈیپ کلیننگ تو پھر میں اچھے سے ہر ایک چیز کو وائپ کرتی ہوں صاف کرتی ہوں اور سم ٹائم تو مجھے علماریاں وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہیں لیکن ابھی علماریاں ان کی یہ بڑے ہو گیا تو تھوڑی ٹائیڈی رہتی ہیں اور جو چیز نکال لی ہوتی ہے وہ ہی لیتے ہیں تو میرے بغیر بھی اب سب ٹھیک چلتا ہے پہلے میں ہی نکال کے دیتی تھی اور میسی رہتا تھا اب خود کرتے ہیں تو پھر خود ذرا ٹائیڈی رکھتے ہیں اب اس کے بعد میں نے کر دیا ہے جی موب موب کے بارے آگئی تھی میں نے کہا جلدی سے میں اس ٹیم موب کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں جو ہے نا عیسیٰ کا روم ہو گیا ہے صاف نیٹ اینڈ کلین اور فریش بالکل تو اب اسی کے ساتھ یہ آل ان ون جو ڈیٹول کا سپری ہے یہ ہم نے کرونا میں میں نے سٹارٹ کیا تھا تو بیڈنگ وغیرہ میں بھی ہر چیز میں میں کر دیتی ہوں اور عیسیٰ کا تھوڑی سے الرجی ہوتی ہے تو پھر جب یہ میں بیڈ میں کرتی ہوں تو اس کو الرجی نہیں ہوتی ہے اس کے میٹ وغیرہ میں اور اس کے سوری پردوں میں بھی میں کر دیتی ہوں تو اب جی باری آگئی ہے ایرج اور اسرا کے روم کی اسرا کے اس کی بیڈ شیٹ جو ہے نا میں نے ایک دن پہلے ہی چینج کیا کیونکہ اس نے اپنی فیڈنگ ٹیوب کھیج دی تھی اور اس کے بعد جی میں سو گیا تھا اس کے کورٹ میں تو پھر میں نے آدھی رات میں بارہ بجے رات کیس نے ٹیوب کھیجی تھی تو پھر میں نے اس ٹائم اس کا سارا جو ہے وہ ساف کیا تھا اور اس کا جو کوٹ ہے نا اس کا میٹرس بہت اچھا ہے کہ اس کے اوپر ایک لائننگ ہے جس کی وجہ سے وہ لیک وغیرہ نہیں ہوتا نیچے میٹرس تک نہیں جاتا وہ اوپر چادر پہ ہی گلہ گلہ رہتا ہے پانی دور جہاں کچھ بھی ہو تو اور یہ ایک ایرج کی کیو ٹو سی پکچر ہے جس کو میں نے ہم بھی آپ کو دکھایا ہے تو یہ ایرج ہے ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی تھی اور اب ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے ٹین یر اولڈ ہو گئی ہے میری ایرج تو اب یہ اس طرح کی جو ہے پمپنگ مشین ہے فیڈنگ والی اور سب چیزوں کو میں نے وائپ کر دیا اچھے سے وائپ کرنے کے بعد جناب جی ہو گئی ہے اچھے سے صفائی اس کی فیڈنگ کی جو پمپنگ سے چارش کرنے والی وہ آئی اوپر میں نے ان کو کلین کری تھی میں کیمرہ اوپر کرنا بھول گئی تھی مجھے بعد میں یاد ہے کیمرہ نیچے ہی تھا تو ہے اب ایک کورنر جو ہے نا وہ ہو گیا ہے وائپ اینڈ کلین اس را والا کورنر اور اب ٹرن ہے جی ایرج والی سائٹ کی ایرج صبح کے ٹائم اتنا بیٹ تھوڑا سا ٹائیڈی کر کے جاتی ہے لیکن میں نے آج اس کی بیٹ شیٹ کو کرنا تھا چینج تو ساتھ ہی جو ہے میں نے سوچا کہ جلی جلی سے جو ہے نا میں اس کی بھی آج بیٹ شیٹ چینج کر دیتی ہوں کافی دن سے اس کی بیٹ شیٹ میں نے چینج نہیں کی تھی تو پھر مجھے ہو رہا تھا کہ میں اس کی بھی جو ہے نا یہ کلین کر دیتا میں نے تھوڑی سی ڈسٹنگ کی تھی ساتھ ہی جناب جی میں نے اس کو ویکیوم کی ہے ساری اس کے جو ہے نا یہ ویل ورٹ ہے اس پہ ویکیوم ایزیلی ہو جاتی ہے اور میرے والے بیٹ پہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ اچھا رہتا ہے ایسا کا تو سارا جو ہے اس کو مجھے وہ ڈسٹنگ کرنا پڑا تھا وائپ کرنا پڑا تھا لیکن اس پہ آرام سے ویکیوم ہو جاتی ہے تو جی جلی جلی سے بیٹ شیٹ ہو گیا تیار یہ جتنی فاسٹ میں کام کر رہی ہوں نا آپ یقین نہیں کریں گے اتنا فاسٹ میں نہیں کر سکی تھی یہ مجھے دو ڈھائی گھنٹے لگے تھے صفائی کرنے میں صرف اور ساتھ میں جب آپ کیمرے پہ ہوتے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے نا آپ کے پاس ایک گھنٹہ مجھے ایکسٹرا سمجھے لگ گیا تو یہ ساری اب میں نے کر لی ہے ویکیوم اور ویکیوم کے ساتھ ہی جو ہیں نا مجھے ایک بات آ رہی ہے یاد تو بات ہے جی سیمپل سی غم پریشانی دکھ یہ سب یار زندگی کے ساتھ ہی ہیں اگر آپ یہ سب نہ ہونا تو انسان کو کچھ سمجھے ہی نہ تو سب لوگ خدا بن جائیں تو بس اسی کے ساتھ ہی یہ ایک چیز کا آپ نے حیار رکھنا ہے بس ہمت نہیں ہارنی باقی سب کچھ چلنے دے جیسے چل رہا ہے بس کبھی گرنا نہیں ہے کبھی ہمت نہیں ہارنی باقی جو چیزیں آ رہی ہوں نے ایکسپٹ کر لیں اور ایکسپٹ کرنے سے کیا ہوگا جی آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو جی ساتھ ساتھ میں نے کر لیا ہے موپی یہ باتوں باتوں میں ہمارا موپی ہو گیا ہے تو آپ آگے ہیں جی ہم اپنے روم میں تو اوہو کچھ لوگ آپ کہیں گے کہ اوہ اپنے بیڈروم تک کی ویڈیو ڈال دیا ہے اوہو یہ تو بہت ہی وہ ہے بری بات کہ بیڈروم ہی دکھایا ہے کیا دکھا دیا ہے بیڈروم میں لیٹ تو نہیں گئی ہوں لیٹی تو نہیں ہوئی ہوں میں یہاں پہ صرف اپنے بیڈ کی کلیننگ ہی دکھائی ہے نا یار اپنا بیڈ بنا رہی ہوں ایک اچھی چیز دکھا رہی ہوں یہ تو سنت رسول ہے کہ آپ صفائی رکھیں آپ اپنا بیڈ بنائیں تو صفائی ہی دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ کیا دکھا دیا اپنے بیڈروم میں تو یہ ہے جی میرا بیڈ اس کو بھی میں نے اچھے سے کر لیا ہے ویکیوم اور ویکیوم کر کے یہ تھوڑا سا میں نے اوپر بھی کر لیا تھا تو یہ ذرا لائننگ ہے اس میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اسی وجہ سے میں نے ایراج کا سیمپل بیڈ لیا تھا کیونکہ اس کا جو بیڈ تھا وہ مجھے پھر تھا وہ مجھے ایک بٹنز والا تھا ایک دوسرا تھا لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ہر یہاں پہ جو میں نے ہیڈ فون لگایا ہوئی نا تو یہاں میں سن رہے ہوتی ہوں دوکٹر جوید کی ویڈیو تو یہاں میں کر رہی ہوتی ہوں اپنی امی یا بہن سے بات امی تو جی امی کے پاس نیٹ نہیں تھا لائٹ نہیں تھی تو میں کر رہی تھی اپنی بہن کے ساتھ باتیں اور ساتھ میں کر رہی تھی صفائی اور جی یہ میرا بیڈ جو ہے نا بیڈروم بھی سیٹ ہو گیا ہو تو اب جلدی سے میں نے وائپ کر لیا ہے یہ شیشہ یہ جو گلاس ہے نا یہ سارا بہت گندہ ہو جاتا ہے یار یہ تو اور پھر میں نے اس کو جلی جلی سے اس پر ہاتھ لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت گندہ ہو رہا ہے لیکن سے میرے میاں صاحب کہتا ہے کہ نہیں اتنا بھی گندہ نہیں ہے جتنا تم پریشان ہو رہی ہو لیکن ہے یہ گلاس پرین ہے میں نے ٹیسکو سے لیا ہے بہت اچھا ہے پرائز بھی اچھی ہے اور ویسے بھی اچھا آپ ساری جی ویکیوم کر لیا باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ میں نے ایسے سپیٹو سپیٹ کام چھوڑا کہ بس اتنی سپیٹ سے ہوا نہیں ہے نہیں ہوا ہے بس یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ بھی اٹھیں جلی سے پکڑیں ویکیوم اور موپ اور شروع ہو جائیں صفائیاں کرنا اور کرتے کرتے جی پورا گھر صاف کر دیں اور موٹیویٹ ہو جائیں اور تھوڑی سی موٹیویشن یار ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے میں نے بھی جب صفائی کرنے ہوتی ہے میں سب سے پہلے موٹیویشنل کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں اس کے بعد جی دھڑا دھڑ وہ لگی ہوتی ہیں صفائیاں کرنے اس کے بعد میں کہتی ہوں چلو جی شکر ہے اب میں تھوڑی موٹیویٹ ہو گئی ہوں بھٹ کے صفائی کرتے ہیں ہیر تو یہاں پہ بس یہی کام ہے جی اب لکھاتی ہوں جی فائنل لک تو یہ دیکھیں یہ الحمدللہ ہمارا کمرہ ہے صاف شفاف لور بھی ایسے چمک رہے ہیں لیکن جناب جی یہ کچھ ہی ٹائم کے لیے یہ ابھی بچوں نے آنا ادھم مچانا یہاں پہ آکے ہیر تو یہ سب صفائیاں کام شام یہ سب چلتے رہتے ہیں اور نیٹ اور صاف ستہ گر جو ہے نا پیس فل مائنڈ ہو جاتا ہے بندے کا تو سکون سے جو ہے نا میں شاور لوں گی اور بچوں کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ ہے جی میرے ایسے کا روم اور یہ اس نے اپنی کچھ چیزیں لگائیں گے سکول کی بچپن کی اس کے ہاتھ ہاتھ کا پرنٹ ہے تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ